ہیلو ویورز ویلک اپ ڈو می نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سب جی میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بلوگ شیئر کرتے ہیں مصروفیت تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن آپ کے لئے بھی تو بلوگ بنانا ہی ہوتا ہے نا میں نے تو جی یہ دیکھیں مانو کے چھوٹے کیٹنز ماشاء اللہ جی یہ ایک منت کے ہوگے ہیں یہ تینوں ہی فیمیل ہیں یہ بلو آئیز والی یہ میں ان کو اس روم میں لے کر آئی ہوئی تھی میں ان کو مانو کے دوسرے بچوں کے ساتھ ان کو رکھوں تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ سیٹھوں وہ بہت ہی رہتے ہیں ان سے یہ دو فیمیل آئی ہوئی تھی ادھر اب بہت ہی پیاری ہیں اور اپنی مدل سے دور ہو کے تو روئے جا رہے تھے روئے جا رہے تھے اور یہ دیکھیں جی یہ چھوٹے چھوٹے سے جی لڑائیاں بھی کرنے شروع ہو چکے ہیں بہت ہی پیارے ہیں یہ پیٹ شوپ والا جو بیبی ہے اس میں سے دو تھے ایک جو ہے انہوں نے لے لیا ہے تو ایک پڑا ہوئے ہمارے پاس وہ بھی کال تک چلا جائے گا چھوٹے انہوں نے تو سیل آؤٹ کرنے تھے نہ تو اس وجہ سے اور یہ دیکھیں میری مانوں کا بیبی ہے یہ جی ہوم میڈ فیڈ کھا رہا ہے اتنی زیادہ میری تو مصروفیت ہو گئی تھی میں تو ان کے لئے کھانا ہی نہیں بنا سک رہی تھی میں تو بس چکن اڑا رہی تھی ان کو تو جی میں تو ان کے لئے کھانا ہی نہیں بنا سک رہی تھی میں پیٹ شسٹر کے بھی کر جا رہی تھی اپنے گھر بھی آ رہی تھی پھر میں نے اپنے بھائی کو کہا جی میری جو ہے ساری کیٹس کو سنبھال لو دو چار دن کے لئے پھر جی شکر ہے اس کا مجھے ذرا ہیلپ میل کی ہے تو میرے کٹن جو ہے وہ کھانا ڈال دیتا ہے ان کو وہ بھی بس کچھا گوشتی ڈال رہا تھا ان کو تو پھر میں نے کہا میں خود جا کے ان کے لئے ہومیڈ فیڈ بناتی ہوں چھوٹے والے ہیں یہ ہومیڈ فیڈ بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں آپ نے بھی ضرور بنا کر دینی ہے ان کو دو تین دن کے لئے آپ فریج میں اس کو سٹور کر سکتے ہیں آسانی سے میں نے کل بنا کر آئی تھی میں نے کہا چلے دو دن آسانی سے یہ کھا لیں گے تو جی بہت ہی یہ کیوٹ ہیں چھوٹے چھوٹے سے تینوں کیٹن ہیں اور یہ دیکھیں جی دونوں کیٹن آئے ہوئے ہیں اب مانوں کے بچوں کے روم میں ادھر یہ مونی اور مفین جو آئیس کو جی سمیل کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ ان کیٹن کے ساتھ یہ جیسٹ ہونے لگ گئے ہیں جو چھوٹے کیٹن ہیں وہ بھی چلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو مونی دیکھیں مشلہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں میرے گھر پہ نہ ہونے جیسے مونی بڑی ہوئی جو ہے پریشان ہوئی ہوئی تھی تو تو جی یہ دیکھیں یہ بڑے مزے سے جو اپنے بہن بھائیوں بہنوں بلکہ یہ تینوں کیٹنز ہیں اور یہ دیکھیں جی کیٹنز ہیں میں ان کو دوپ میں تھوڑا سا لے کر آئی تھی تو میں ان کو بھی تھوڑا بندہ باہر نکالیں یہ بھی کھیلیں ان کی مدر جو ہے ان کو کھیلنے ہی نہیں دیتی وہ ان کو موں میں ڈال کے اندر لے جاتی ہے کبر کے پاس تو جی دیکھیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ان دو کیٹن کو میں نے نکالا تھا وہ یہ کتن تو بہت زیادہ شور کرتا ہے وہ تو آتی نہیں ہے باہر تو جی یہ دیکھیں جی یہ میری جو ہے جو ہے کتنز جو ہیں اپنی مدر کے بغیر شور کر رہے تھے کیونکہ جب تک ان کی مدر ان کو خود نہیں شور دیتی دور پہ لانا تک تک اپنی مدر کے بغیر پانچ منٹ بھی نہیں رہ سکتے اب تو ان کی اشراعاتیں شروع ہو گئی ہیں پورے گھر میں یہ کھیلتے ہیں بھاگتے ہیں اپنے جا کے امانوں کے جو بڑے بچے ہیں ان کے کیج کا نکے چھپ جاتے ہیں یہ تو جی یہ تینوں کیٹن صدر بیٹھے کھیل رہے تھے اوہ یہ جی سین میں بھی بھاگ جاتے ہیں ہر چک پہ یہ اب چلے جاتے ہیں ان کے لئے اب ہم نے توائس بھی منگوانے ہیں دراز سے تو جب وہ آ جائیں گے تو ان کا بھی جو ہے ویلوگ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ابھی تو میں بہت ہی مصروف ہوں تو جی یہ تھے امانوں کے چھوٹے چھوٹے سے کیٹنز ہمارے گھر میں چھوٹا سا جو بیبی آیا ہوئے نا اس کی وجہ سے ہم بڑے مصروف رہتے ہیں اس کے لئے ہم نے شاپنگ کی تھی بہت ہی پیاری تو جی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیبی کی جو پکچر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیبی ہے ہمارا تو جی یہ ہیں امانوں کے تینوں کیٹنز ان کے ہم نے نام نہیں رکھیں ابھی تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کمیٹ کر کے ان کا کیا نیم رکھوں ہے جو آپ نیم کریں گے کمیٹ اس میں سے جو مجھے پسند آئے گا وہیں میں ان کا نیم رکھوں گی تو جی آپ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی تباہ دے اللہ حافظ